اسلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ کالے ہو چکے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں برائٹ ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا امیزنگ ایزی ہوم میڈ مینی کی اور پیڈی کی اور شیئر کروں گی جس کے استعمال سے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ وائٹ برائٹ اور سوفٹ ہو جائیں گے دیکھیں ہاتھ پاؤں کو گورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ لیش سے بھی کر سکتے ہیں علاقہ الگ مینیکیور پیڈی کیور آتے ہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں لیکن انہیں پرمنٹ گورا رکھنا مشکل ہے ٹھیک ہے پرمنٹ ہاتھوں اور پاؤں کو سوفٹ رکھنا مشکل ہے ان سے جریوں کو پرمنٹ ختم کرنا مشکل ہے ٹھیک ہے crítے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت بہت زیادہ ایزی ہوم میڈ مینیکیور پیڈی کیور شیئر کروں گی جس کے ایک بار کے استعمال سے انشاء اللہ آپ کے ہاتھ پاؤں پرمنٹ طور پر وائٹ ہو جائیں گے برائٹ ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے اور اگر کسی قسم کے داغ دب میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر وہ بھی ریموو ہو جائیں گے اور اگر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر بہت زیادہ جورییں ہیں تو وہ بھی انشاء اللہ ریموو ہو جائیں گے تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زبردست قسم کا مینی کے اور پیڈی کے اور ہم نے ریڈی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک باؤل لے لینا ہے ٹھیک ہے فوس نمبر پہ ہم اس میں جو چیز یوز کریں گے وہ ہے چاولوں کا پاورڈر یعنی کے رائس پاورڈر ٹھیک ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے سپوٹ لیس بناتا ہے اور اگر آپ کی سکن پہ کسی قسم کے داگ دبی ان کو ریموو کرتا ہے اور یہ وائٹننگ کے عمل کو بہت زیادہ تیز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ سکرپ کرنے کی کام آتا ہے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ جتنی بھی ڈیڈ سکین ہوگی سن ٹین ہوگی وہ اس سے ریموو ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ون ٹی سپون لے لینا ہے چاولوں کا پاورڈر ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں یوز کر لیں گے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے جو آپ اپنے گھر پہ یوز کرتے ہیں آپ نے وہ میٹھا سوڈا لے لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہاف ٹی سپون آپ نے لے لینا ہے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے لیمن جوز ٹھیک ہے لیمن کیا کرتا ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے کلین کرتا ہے ٹھیک ہے ساتھ یہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پہ داغ دبے ہیں تو ان کو ریموو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹی سپون ہی آپ نے لیمن جوز اس میں ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں دہی آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے سوفٹ بناتا ہے آپ کی سکن کو ڈیپلی ہائیڈریٹ کرتا ہے موسٹرائز کرتا ہے اگر آپ صرف اپنے ہاتھوں پر دہی کا استعمال کریں تو یقین مانے کبھی بھی آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ڈرائی نہیں ہوں گے آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ ملائم رہیں گے سوفٹ رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں دہی کی ایٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یق جان ہو جائیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز آپ کی الگ نہیں دکھنی چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ جیسی اس کو مکس کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں لیمن جوس اور بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے جس سے یہ ایکٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہی جو دہی آپ نے اس میں استعمال کیا ہے آپ نے وہ دہی لے لینا ہے تقریباً دو چمچ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے دو چمچ دہی لے لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو لیمن جوس آپ نے یوز کیا تھا نا اس کی پیل آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ڈرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ لیمن پیل آپ نے اس طرح دہی میں ڈپ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے پانچ میٹ اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کی کلینزنگ کر لینی ہے آپ جانتے ہیں دہی آپ کی سکن کو کلین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ورلڈ بیسٹ کلینزر مانا جاتا ہے دہی اور جب یہ لیمن کے ساتھ مل جائے تو آپ یہ کین مانیں اس کے ریزلٹ اتنے زیادہ امیزنگ ہوں گے کہ اس سٹیپ کے بعد ہی آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے برائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پانچ میٹ آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح اپنی سکن کی کلینزنگ کر لینی اسی طرح آپ نے اپنے پاؤں پہ بھی اپلائے کرنا اور پاؤں کی بھی اچھے طریقے سے کلینزنگ کر لینی ہے اگر آپ کی نیک بہت زیادہ ڈارک ہو چکی ہے تو آپ اسے نیک پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یقین مانے فوج یوز کے بعد ہی آپ کو اتنے امیزنگ ریزلٹ ملیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے پانچ میٹ اچھے طریقے سے مساج کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو جب آپ پانچ میٹ اچھے طریقے سے مساج کر لیں گے اس سٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو ہم نے پہلے پیک ریڈی کیا تھا آپ نے وہ پیک لے لینا ہے اور اس پیک کو آپ نے اس طرح اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ اپلائے کرنا ہے ہاتھوں اور پاؤں پہ اپلائے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے پانچ میٹ آپ نے اس پیک کو اچھے طریقے سے لگا رہنے دینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ اپنی سکن کی سکربنگ کریں گے اس طرح یہ دیکھیں جب آپ اس طرح سکرب کریں گے تو آپ کی سکن پر جتنی بھی ڈیڈ سکن ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی کالا پن ختم ہو جائے گا درائنس، ڈارکنس ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کے نکلز بہت زیادہ بلیک پڑ گئے تو یہ بھی وائٹ ہو جائیں گے یہ مینیکیور پیڈی کیور آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفک نہیں دے گا اور اس کے ریزلٹ آپ کو پرمنٹ ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کو ریزلٹ مل گئے تو بعد میں آپ کو سائیڈ ایفک ہوں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اس سے آپ کو بہت بہت زیادہ ریزلٹ ملیں گے کہیں بھی جانے سے پہلے اگر آپ اس مینیکیور پیڈی کیور کو کر لیتے ہیں یقین مانے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر آپ نے ایسا کون سا مینیکیور پیڈی کیور کروایا ہے کون سی کریمیں یوز کرتے ہیں جس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں اتنے زیادہ وائٹ ہو چکے اتنے زیادہ برائٹ ہو چکے ہیں تو اس طرح پانچ میٹ اچھے طریقے سے سکربنگ کرنی ہے سکربنگ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پانچ میٹ کے لیے اس کو اپنی سکن پر لگا رہنے دینا ہے پانچ میٹ کے بعد ملتے ہیں اور آپ کو اس کا زبردست قسم کا لائف ریزل دکھاتے ہیں تو جناب پانچ میٹ گزر چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں اپنے ہنڈ کو واش کروں گی اور آپ کے سامنے آپ کو لائف ریزل دکھاؤں گی یقین مانے اس سے آپ کے ہنڈ اینڈ فیڈ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے برائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ لوگ خود چیک کریں صرف ایک بار کے استعمال سے ہی میرا ہنڈ اتنا زیادہ فیر ہو چکا اتنا زیادہ برائٹ ہو چکا اتنا زیادہ ٹائٹ ہو چکا ٹھیک ہے اور اتنا زیادہ سوفٹ ہو چکا آپ لوگ خود چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہوں یہ دیکھیں یقین کریں اس سے بہترین کوئی بھی مینیکیور پیڈی کیور آپ کو ریزلٹ نہیں دے سکتا جو یہ مینیکیور پیڈی کیور آپ کو ریزلٹ دینے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آپ کے گھر پہ مل جائیں گے اور آپ کو ایک زبردست قسم کے ریزلٹ بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد آپ نے درائے کر لینا ہے درائے کرنے کے بعد آپ نے اتنا کوئی بھی فیوریٹ موشجرائزر اپلائے کر لیں ٹھیک ہے آپ بادام کا تیل بھی اپلائے کر سکتے ہیں یقین کریں بادام کا تیل آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں یہ آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ کو پر منٹ طور پر سوفٹ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اسے کتنی دفعہ یوز کر سکتے ہیں آپ اسے ہفتے میں ایک دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو مزید کسی مہنی کی اور پیڈی کی اور کی ضرورت پڑے گی جب آپ اس کو یوز کر لیں گے ٹھیک ہے آئی ہاپ یہ زبادہ سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ازاد دینا بلکل بھی مت بولے گا اپنے ڈیٹ سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ